نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیشمک نمبر ون چانل کے نمبر ون شو کچھا چٹھا میں آپ سبھی کا سواگت ہے کچھا چٹھا میں آج بات اس علاقے کی جہاں ولادیمیر پوتن نے بارودی سرنگوں کی کھیتی شروع کر دی اور اس کی فصل ایسی نکلی ہے کہ زیلنسکی کی جان پر بنائی اس وقت زیلنسکی کے ہزاروں سینک ایسے علاقے میں گھر چکے ہیں جہاں چاروں طرف بارودی سرنگ کے دھماکے ہی دھماکے ہو رہے ہیں لیکن ستائیس جون کو ہوئے ایک بڑے حملے نے سبھی دھماکوں کو پیچھے چھوڑ دیا اس کی تصویریں کسی کو بھی جھگ جھوڑ کر رکھ سکتی ہیں بہت ہی خطرناک تصویریں ہیں بہت سے لوگوں کی جان گئی ہے یوکرین کا ایک اور شہر پھر پوتن کے گزے کا شکار بنا ہے یہ روس کا کرامہ تورس شہر ہے اور یہاں رہائشی امارت پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے ایک کی بعد ایک کئی مسائل یہاں گری ہیں ایمبولنس کو پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا پبلک بھی فوراں پہنچ گئے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے یہاں زندگی بچانے کی جددو زہد شروع ہو گئی کرامہ تورس میں یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک مشہور ریسٹورنٹ میں لوگ کھانا کھا رہے تھے تب ہی اچانک روس کی مسائل یہاں آکر گری بہت زیادہ افرہ تفریح ہے بہت سے لوگ زکمی ہوئے ہیں روس کی مسائل دو جگہ گری ہے ایک کرامہ تورس کی شہر اور پاس ہی ایک گھاؤں جو ڈونس کے علاقے میں پڑھتا ہے یہاں ملبے میں لوگوں کو زندہ نکالنے کی کوشش ہے جو لوگ امارت میں فسے ہیں ان کو باہر نکالا جا رہا ہے اس اٹیک کی طولنا ٹھیک ایک سال پہلے یا اکرین کی کھرمنچوک شہر پر ہوئے مسائل اٹیک سکی جا رہی ہے زیلنسکی کی باتوں سے ایک بات تو صاف ہے کہ وہ کیو میں اپنے بانکر میں بیٹھ کر روس کی بمباری کا صرف آنکھلن کر رہے ہیں وہ روس کے مسائل ہملوں کو لے کر آکرامت ہے لیکن صرف اپنے ویڈیو والے اسٹیٹمنٹ میں ہی ان کا غصہ چھلگتا ہے اور اس سے پوتن کو اب تک کوئی فرق پڑتا دکھائی نہیں دیتا دوس نے کھرمنچوک شہر میں ایک مال پر ایسی ہی مسائل سے حملہ کیا تھا تب 21 لوگوں کی جان چلی گئی تھی دیکھئے تب پوتن نے اپنی مسائل کے H22 سے کھرمنچوک کے مال پر کیسی حملہ کیا تھا فروری 2022 میں شروع ہوئے اس یدھ کے دوران 27 جون کی تاریخ ایسی تھی جب زیلنسکی کو لگا کہ پوتن اس یدھ میں کوئی رہم نہیں دکھائیں گے کیونکہ تب اس حملے نے یوکرین کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا 27 جون کو کھرمنچوک پر مال پر حملہ ہوا تھا اور اب 27 جون 2023 کو کھرمنچوک پر مسائلوں سے حملہ ہوا ہے آخرت پوتن نے 27 جون کی تاریخ کو ہی ایسے بہت بڑے حملے کیونکہ یہ سوال پورا یوکرین پوچھ رہا ہے اس تباہی کا ذکر کیو سے لے کر لندن اور واشنٹن دی سی اور وائٹ ہاؤس میں بھی ہو رہا ہے اس وقت یوکرین کے راشترپتی وولیتی میر زیلنسکی بہت زیادہ پیشک میں ہے کیونکہ شہروں کی تباہی کے ساتھ ساتھ ڈان باز کے موچوں سے بھی بہت بوری خبر آ رہی ہے جس سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ زیلنسکی کا کاؤنٹر آفنسیو یا کائیں کی کاؤنٹر اٹر خٹائی میں پڑ گیا ہے زیلنسکی اب باروتی سورنگوں کے بیچ بھیر چکے ہیں زیلنسکی کی فوج ایسے کئی علاقوں میں داخل ہو چکی ہے جہاں چاروں ترب باروتی سورنگ ہے اس سے زیلنسکی کے ڈانگ تباہ ہو رہے ہیں زیلنسکی کے زینک مارے جا رہے ہیں اور اب زیلنسکی سیوائے کھڑے ہو کر دیکھنے کے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ان کے سامنے اب بڑی چنوٹی روس کی سینہ کی جان لینا نہیں بلکہ اپنی فوج کی جان بچانا ہے اور ایسا بس ایک ہفتے میں ہو گیا ہے روس کے مسائل حملے میں گھائل ہو چکے یوکرین کے کمانڈر جنرل والیری زالوزن ایک مورچے پر پہنچے ہیں اور اب نقشہ دیکھ کر یہ ترکیب نکالی جا رہی ہے کہ پسے ہوئے سینکوں کو باروتی سورنگوں کے بیچ میں سے کیسے زندہ نکالا جائے جنرل زالوزنی کو بہت ہی خطرناک کمانڈر مانا جاتا ہے لیکن اس وقت ان کے سامنے بہت بڑے چنوٹی اپنی فوج کو سنکٹ والے علاقوں سے نکالنا ہے پتن کی فورس نے بخموت سے لے کر زپورہ زیادر سبھی فرنٹ پر باروتی سورنگوں کا ایک ایسا جال بچھا دیا ہے جس کے بیچ سے نکالنا اب زیلنسکی اور ان کی فوج کے لیے آسان ثابت نہیں ہو رہا ایسا لیمان میں ہو رہا ہے ایسا حال بخموت میں بھی ہے ایسا حال اب دیوکا اور مرنکا میں بھی دیکھا جا رہا ہے زیلنسکی کیو میں بیٹھیں لیکن اصلیت میں وہ پتن کے اس باروتی جال میں پوری طرف ہنس چکیں زاپر اجسیا کے پاس آپ کو ایک فرنٹ پر لے چلتے ہیں جہاں لڑائی آمنے سامنے کی ہو رہی ہے یہاں ٹرینچ یعنی یدھ لڑنے کے لیے گھٹھے کھوڑ کر راستہ بنایا گیا ہے یہ پہلے وش یدھ جیسے حالات ہیں یہاں کب کسی کولی لگیں یہ کوئی نہیں جانتا یہاں جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لینا ضروری ہو جاتا ہے رہم کی سرندر کی اور آرام کرنے کی کوئی گونجائش نہیں بچتی یہاں ٹرینچ میں گھوم گھوم کر اپنے مورچوں پر ڈیفنس لائن کو اور مضبوط کرنا پڑتا ہے کس کونے میں موت چھپی ہے کس کونے سے گرنٹ سے حملہ ہوگا یہ بس دو سیکنڈ پہلے پتا چلتا ہے اور تب تک تیر ہو جاتی ہے آپ کے بچوں后 یہ اختی پہلے پڑتا ہے یہاں شخص پڑتا ہے Guy میں آپ کے بچوں کو رسیسرے کی خود پڑتا ہے وہاں مٹے پڑتا ہے �wrسی کی شورٹ رینج sensing یہاں جو ہر بچوں کو روزinger کی کشتceks Diamond ہیں یہاں گہم پہلے میں گھوم کیпتے پڑتے ہیں روزین کے بچوں پڑتے ہیں وہاں کچھ پڑتے ہیں ایسے میں یوکرین کی فوج بارودی سرنگوں کے بیچ رہ کر پوری طرح گھر چکی ہے اور وہ روس کا آسان نشانہ بن رہی ہے یہ پتن کی فوج کی بہت ہی کارگر رنمیتی ثابت ہوئی ہے جس نے زیلنسکی کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ جو شکار کرنے چلا تھا وہ خود ہی شکار بن گیا ہے پتن کی بارودی سرنگوں اور اٹیک ہیلکوپٹرز کے بیچ اس زیلنسکی اور ان کی فوج اب تک ایک پتلے کی طرح نظر آ رہی ہے یا تو زیلنسکی کی فوج خود کو بارودی سرنگوں سے بچائے یا پھر وہ اٹیک ہیلکوپٹر کی رینج سے باہر رہے زیلنسکی کی سینہ زیادہ پریشر میں ہے کیونکہ یہاں روس کی دیفنس لائن زیادہ مضبوط ہے زیلنسکی کے لیے اس دیفنس کو توڑنا آسان نہیں ہے سامنے بارودی سرنگ ہیں سنائپر ہیں اور ڈرون کی نشاندہی پر یہاں موٹار حملے بھی ہوتے رہتے ہیں ان سب سے کوئی بچ بھی جائے تو پوٹن کے اٹیک ہیلکوپٹر تو یہاں کبھی بھی من رانے لگتے ہیں اور ان کے نظر میں کوئی حرکت آئی تو وہاں راکٹ کی برسات ہو جاتی ہے امریکہ کی طرف سے ملی برادلے بختربند گاڑیاں بھی پوٹن کی بارودی سرنگوں کو شکار بنا رہی ہیں زاپرزیا کے پاس بارودی سرنگ کے حملے نہیں برادلے اور لیپر ٹینگ کو ہلنے لائک تک نہیں چھوڑا تھا یہ تصویریں پوٹن نے دنیا بھر میں وائرل کی تھی اور بتایا تھا کہ نیٹو سے مل رہے ٹینگ اور بختربند گاڑیوں گار گوز کی فوج لگاتار شکار کر رہی ہے اور اب تک ایسے 30% ہتھیاروں کو ختم کر دیا گیا ہے نیٹو کی مدد بھی فیل ثابت ہو رہی ہے اور زیلنس کی بہت بڑے مشکل میں گر چکے ہیں جس میں سے انہیں صرف گوز نکال سکتا ہے ایسا پوٹن کے سمرتک دعویٰ کرتے ہیں دیکھا جائے تو پوٹن کے اس یدھ کو روکنے میں زیلنس کی تو فیل ہوئے ہی ساتھ میں ان کا سب سے بڑا دوست امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا نیٹو تو پہلے سے ہی پوٹن سے گھبرایا ہوا ہے اور اسی طرح یوکرین پر چودہ رفہ مار پڑ رہی ہے کھل ملا کر یوکرین میں روس کا سپیشل آپریشن روکنے کی دمام کوشش زمین پر نہیں بلکہ میٹین رومز کنٹرول رومز اور جی سیبن جیسے منچوں پر ہو رہی ہے جہاں جو بائیڈن سے لے کر نیٹو کے بڑے بڑے دیش پوٹن کی آلوچنا تو کرتے ہیں لیکن زیلنس کی کا ساتھ دینے کے نام پر کچھ چونندہ ہتھیار دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے یوکرین میں ہو رہے مسائل حملوں کی پوری دنیا میں آلوچنا ہو رہی ہے پوٹن کے فیصلوں کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے لیکن کیا زیلنس کی اس سے کچھ حاصل کر پائیں گے اس سوال کا جواب تو وہ خود تلاش کرنے میں لگے ہوئے موسیقی